اسلام علیکم جی پی ای ڈی سے ندیب الہاق آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ تحقیق کی دنیا میں کیا ہوتا ہے بار بار ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ 73 سال سے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اور ہر حکومت آگے گھر بنا دیتی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھروں کی 10 ملین گھروں کی شورٹج ہے پاکستان میں میرا خیال تقریباً 35 ملین فیملیز ہے اور 10 ملین گھر ہیں نہیں ڈاکٹر دورے نایاب پڑی فیرمس ریسرچر ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ کہتی ہیں یہ بات صحیح نہیں کیوں نایابی بھی یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کو یہ کہا کس نے ہے کہ 10 ملین گھر کیا یہ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے ورلڈ بینک میں پڑھا ہے اور سٹیٹ بینک میں پڑھا ہے بہت جگہ پڑھائی ہے اور وہ کوئی اس میں اس کا میتھوڈ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کلکلیٹ کیا ہے نہیں یہ کوئی نہیں انہوں نے پتایا اور ورلڈ بینک والے کس کو سائٹ کر رہے ہیں وہ سٹیٹ بینک والوں کو اور سٹیٹ بینک والے کس کو سائٹ کر رہے ہیں وہ ورلڈ بینک کو اور دونوں کس کو سائٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو تو میں نے بہت دونے کی کوشش کی کہ یہ 10 ملین کا جو نمبر ہے یہ آیا کہاں سے ہے it's practically a ping pong between سٹیٹ بینک اور ورلڈ بینک دونوں ایک دوسرے کو سائٹ کر رہے ہیں لیکن دونوں سورس ڈاکیومنٹ نہیں دیتے ہیں آپ پیچھے جاتے جائیں جاتے جائیں جاتے جائیں تو آپ کو دو دوکیومنٹس ملتے ہیں ایک کوئی اس کا ریفرنس مجھے ایک ورلڈ بینک کی سائٹ سے ہی ملا انکلیوڈ نام کا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 ملین کی شورٹیج ہے انکلیوڈ کو آپ دونڈے مزید ڈھونڈے ہیں تو ایک ورلڈ بینک کا ڈاکیومنٹ ملتا ہے ہاؤسنگ لون کے لیے منسٹری آف فائننس یعنی کہ انہوں نے پیسے لینڈ کرنے تھے تو انہوں نے کہہ دیا 10 ملین کی شورٹیج ہے فیلنگ یہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی ورزی سے دون نمبر بنا دیں بیچ میں ایون آئی جی سی نے سٹیٹ بینک کو جو ہے وہ اپنے ایک داکیومنٹ میں سائٹ کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے اس نمبر کو بھی انفلیٹ کر دیا آئی جی سی بھی ایک ڈیفٹ کا ادارہ یوکے کی ڈونر فنڈڈ کا ادارہ ہے جو کہ وہ کرتے ہیں ان کی فرم تولیسی کے لیے اور دا سیڈسٹ پارٹ اس کہ جس طریقے سے بھی یہ پہنچے چلیں دس ملین کی فگر ضرور دے دیتے لیکن یہ تو بتاتے کہ یہ دس ملین کی جو فگر ہے یہ ہمیں ملی کس طرح ہے یہ آپ کو نہیں ملتی یہ بالکل بھی نہیں ملتی تو اس میں پھر مجھے یہ آیا کہ جی ایس ریسرچر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس فگر کو دیکھیں تو صحیح میں نے پھر پی بی ایس کا جو ڈیٹا سیٹ ہے پی ایس ایل ایم جو لیٹسٹ آویلیبل تھا انیس بیس کا 2019 یہ پی ایس ایل ایم کیا ہے بھئی یہ ہے جی پاکستان سوشل اور یہ بڑا پاکستان میں ایون ورلڈ بینک ہی کو اگر ہم لے لیں تو وہ جو پاورٹی کی فگرز بھی نکالتے ہیں تو سب کو جی سی سے آتا ہے اور یہ افیشل سروی ہے تو اس سے کیا نکلا اس سے یہ نکلا کہ لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں لوگ بچارے بھوکے مر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اگر دس ملین گھروں کی شوٹیج ہے تو اگر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے چھے رفلی ہے ہاؤسولڈ سائز مور دن سکتی فائی ملین پیپل شوڈ بی آن روڈ ساڑکوں پر سو رہے ہیں تھنکفولی ایسا ہمیں نہیں نظر آتا یہی سے مجھے آیا کہ اس فگر کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے اگر میری اپنی کو دیفنیشن ہوتی تو میبی میں تھوڑی کوئی دیفرنیشن اس میں کرتی میں سٹانڈر دیفنیشن پر چلی یو انہابیٹ کی میں نے دیفنیشن لی کہ اگر ایک کمرے میں تین سے زیادہ لوگ ہیں تو دیٹس کنجیشن میں نے پی ایس ایل ایم میں کیونکہ نمبر آف رومز ہوتے ہیں جو کہ لیونگ کے لیے ہیں اس میں کچھن باتھ رومز نہیں شامل ہوتے اس سے کیلکیلیٹ کیا یوزنگ دی سیم دیفنیشن تو فور پنٹ تری ملین نکلتے ہیں اور اس میں بھی مجورٹی جو ہے بہت بڑی مجورٹی جو ہے وہ رورل ایریاز میں ہے جو کہ اور اربن ایریاز میں یعنی کہ پنٹوں میں جو لوگ رہتے ہیں جو ویسی منجیوں پر بار سوتے ہیں بوڑ کے درخت کے نیچے ہیں ان کو بیچاروں کو کیا میں اس کو بہتر الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ جن کے پاس اوپن سپیسز زیادہ ہیں اور جو کہ نیسیسیریلی گھروں کو نہیں استعمال کرتے ہیں جن کی زندگی ویسی بہتر ہے ان کو آبو ہوا اچھی مل رہی ہے ہماری طرح نہیں اگر وہ کچھ اور انڈکیٹرز پہ ہم سے برے بھی ہیں تو وہاں زیادہ شورٹیج ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس دس ملین کی فگر کو لے کے جو گرمنٹ نے پوری پولیسی انٹروڈیوز کی وہ ساری اربن بیسٹ ہے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں وہ اربن بیسٹ بھی نہیں ہے وہ صرف چند شہروں تو اربن ایریاز میں کتنی شورٹیج ہے اربن ایریاز میں اس 4.3 میں سے کتنے لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں کتنے لوگ بھگھا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے پاکستان میں مہدن 80% لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہے ہیں اپنے گھر ہیں ان کے 80% اچھا یہاں میں ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں کہ رنٹڈ گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کی شورٹیج ہے گھر کی شورٹیج کا مطلب ہے کہ ہاؤزنگ یونٹ جو ہے وہ ایکزیسٹ ہی نہیں کر رہا اور کتنے لوگ ہیں جو نانی دادی مامی چاچی ساتھ رہ رہی ہیں وہ کتنے ہیں اگر میں اس کو ان الفاظ میں نہیں کہنا چاہوں گی یہ ایک ہماری کلچرل چیز ہے دیکھیں جہاں مامی چاچی نانی دادی ساتھ نہیں رہتے ہیں وہاں پھر ایک سوشل سیکیورٹی کا پورا سسٹم ہے اگر آج جو ہے سارے یونگر جنریشن اپنے اولڈر جنریشن کو چھوڑ دیتی ہے وہ کہاں جائیں گے یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے اس لئے آئی وڈ نوٹ لائک کہ ہم ایک صرف ویسٹ کی ڈیفنیشن کو یہاں اپلائے کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر ہم اپلائے بھی کر دیں تو مور دن سیونٹی پرسنٹ آف دا ہاؤسولٹس آر نیوکیئر ہاؤسولٹس تو پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت جلد بات مان جاتے ہیں باہر سے کنسلٹنٹ آگے کچھ کہتے ہیں ہم بہت جلد مان جاتے ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں کہ پی ای ڈی میں آ کے بات کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے ہم کہتے ہیں آپ کی میٹھنالوجی چیک کریں وہ کہتے نہیں کریں گے حکومت بھاگ دوڑ کے پالیسی بنانی شروع کر دیتی ہے پالیسی کا مطلب ہے پیسے پھینکنا شروع کر دیتی ہے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی گھروں کی شارٹج نہیں جتنی حکومت نے بنا لی ہے تو اس پہ اتنے پیسے ضائع ہوں گے پھر ہوں ادھار لیں گے پھر ای ایم ایف کے پاس جائیں گے پھر ہم روتے پھڑیں گے یہ کیسا ہی ہے نیلیس ہے یا غلط ہے ایسا ہی ہے لیکن اس میں اگین میں کہوں گی کہ ہمارا بھی رول ہے سرکار بلکل ان کی بات کو سن رہی ہے جو کہ ایک غلط بات ہے لیکن پاکستانی اکیڈیمیا کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر اکیڈیمیا بھی اسی ڈونر ہی کے انفلنس میں آ کے ریسرچ کرنے لگے گی تو ایڈونٹ تھنک گورنمنٹ کے پاس کوئی آر اس میں میڈم آپ کا بھی کسور ہے PID نے اتنی دیر کیوں لگائی آپ لوگوں نے یہ فگر دس پندہ سال سے گھوم رہا ہے آپ لوگوں نے اس پہ پہلے تحقیق کیوں نہیں کی اس میں آپ کا بھی کسور ہے مانا مان لیا دیکھ لیجئے یہ ہمارا بھی کسور ہے PID کا بھی کسور ہے حکومت کا بھی کسور ہے آپ سب کا کسور ہے اور وجہ یہ ہے کیونکہ ہم کرٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سوال نہیں پوچھتے خدارہ سوال پوچھئے تینکیو